جب لوگ سوا کے چناؤں کے سمیں تتاکتیت سادوی پڑھگیا جی نے جس طرح سے مہاتبہ گاندی کے تیارے کو مدید کیا تھا اس سمیں پردان منتری جی نے کہا تھا کہ دس دن میں ایکشن لیں گے وہ ایکشن آج تک لیا نہیں اور اب پالیامنٹ جہاں انہوں نے پڑھگیا تھاکن نے ایک سپت رنلی تھی سدسد سادس کے روپ میں اسی مندر کے اندر گنتنت کے بجاتنت کے مندر کے اندر مہاتبہ گاندی راست پیتا کے اتیارے کو دیش بک بساتی ہیں انہوں نے شہید حیمند کر کرے جو پاکستانی آتگوادیوں کی گولی سے شہید ہوئے تھے ان کو دیش دو ہی بتایا میں سبستاؤں کی کیول ایک سمیتی سے ان کو باہر کر دینا پہلی بات تو ان کو لیا گیا تھا وہ غلطہ جو ابھی خود ایک آروپی ہیں جن پہ کیس چل رہا ہے ان کو کیول سمیتی سے باہر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی سرسر سمات کی جانا چاہیے کہ انہوں نے راج پتا مہاتبہ گاندی جن کے لیتوات میں دیش آجاد ہوا ہے ان کا اپمان کیا ہے ان کا اپمان مطلب پورے دیش کا اپمان پورے دیش کی جنتہ کا اپمان ایک سو پچاس پی ورزگاٹ مہاتبہ گاندی کی چل رہی ہے اور راج سنگ نے تک اس کو منایا ہے ایسے سمیں میں اس طرح کا ان کا کتھن نشچت طور پر یا تو پردان منتری ناریند مودی جی اور امید شاہ جی جو گرہ منتری ہیں جو گجرات سے آتے ہیں ان کو پگیا تھاکور کی سرسطہ سماپ کرنا چاہیے پارلیمنٹ سے اور نہیں تو مہاتمہ گاندیوں سہتدار پٹیل کی بات کرنا چاہیے